آج ہم آپ کو ایک ایسے راجی کے زیر کرانے والے اس راجی کے اندر ایک ایسا گاہویں جہاں پر لڑکی کو اپنے پتا کے ساتھ سونا پڑتا ہے زیہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے اس ویڈو کو اینڈ تک دیکھئے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کونسا گاہویں جہاں پر ایسا گنونہ کام ہوتا ہے دوستو آج ہم اس ویڈو کے اندر آپ کو امازل فردیس کی یادرہ کرانے والے ہیں چلیے ویڈو کو ضرور کرتے ہیں امازل فردیس میں تیسے ریسو تکے ساتھ چیار جلی منڈی چمبا مایوشی اور چرمو اور سامل ہے جس کے قارن اندر سو اٹھالیس میں امازل فردیس ایک اہاں کہندر شاہ سید فردیس کے روح میں بنا آگرگار اندر سو اکوتر میں پراند کو راجی کا درجہ ملا اور یہ اٹھار وہاں پراند بن گیا ہے یعنی کہ اٹھار وہاں بارت کا راجی بن گیا اور دوستو سملا امازل فردیس کی گرمز کالن راجدانی جو سات پاڑیوں کو پرستی تھے اور اسے پاڑیوں کی رانی کے روح میں بیچ جانا جاتا ہے امازل فردیس کی سید کالن راجدانی درم سالہ ہیں جیسے پیار سے بار میں سوٹا ہلسا قات جاتا ہے کیونکہ یہاں تیبتی لوگوں کی ادیاتمیک نیتا اور نروازی تیبتی زرگاہ ڈالی علامہ کا گھر ہے سملا دکسنی ایسیہ کا ایک ماتر پرکارتی کا آئیس اسکیٹنگ رینگ ہے ایسیہ کا سب سے پرانا آئیس اسکیٹنگ رینگ ہے امازل فردیس راجد سوندرتا کے بعد آس تو تم آیا اس لئے اس کا کوئی پورپ سویدان اتیاس نہیں ہے اور بیگ بلنگ بارت کا پہلا آشتہ نے جہاں دوزار پندرہ میں پیرا گلیڈنگ کا اجند کیا گیا تھا اور یہ ایک گرامین بوشنکی کا راج ہے اور امازل فردیس کی لگوک نائنٹی پرتیشتہ آبادی گرامین شہتر میں رہتی ہیں سملا میں راجی کی سب سے بڑی سہری آبادی ہیں امازل فردیس کی بارتی کا آٹی میں اشتیت ہے مالانہ گاؤں کو دنیا کے سب سے پرانے لوگ تنتروں میں سے ایک مانا جاتا ایسا مانا جاتا ہے کہ اشتانی لوگوں میں سود آریت جن ہیں اور وہ سکندر ماند کے ونسن جائے یہ گاؤں باقی دنیا سے الگ تھلے کے اور پرٹوکو کو رات میں یا کچھ بھی سونے یا وہاں پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے مالانہ گاؤں ایسو پر سیدھ پانگ کا اتبادن کرتا ہے جسے مالانہ کریم کے روپ میں بیچ جانا جاتا ہے اپنی اسطلاح کرتی کے قرن امازل فردیس میں راجی اور راشتی راج مارکوں کا ایک وسائل نیٹورک ہے جو کل اٹھائیس دار دو سو آٹھ کلومیٹر کا ہے جس میں آٹھ راشتی راج مارک اور اگنیس راجی اور مارک ساملے اور دوستو بارتی دیودار یا ہمالی دیودار ہمارچل فردیس کا ورک سے پڑھتی گئے جو سمرد اور پوجہ کا پڑھتی گئے کارل کا سملہ ریلوے کو پیار سے ٹوئی ٹرین کے نام سے جانا جاتا ہے یہ یونیسکو کی ویشو درور اسطلوہر اس ریلوے کے پاس کیول سنو کلومیٹر پانچ جار آٹھ سو بٹ سے عدی کی سب سے گھڑی ٹلان کو کور کرنے کا ریکوڈ ہے یادرہ کے دوران ٹرین آٹھ سو سے عدیق پلو اور سو سنگوں کو پار کرتی ہیں کارل کے بعد ایمازل پردیس دیس کا دوسرا سب سے کم پرشت آج ہے ایمازل پردیس کی لماونی سندرتا پریٹو کو یہ ایک بڑی سنگیا کو آکرشت کرتی ہے سرکاری ریکوڈ کے انسار پردیسن اور سمرگ بیتاز کے معاملے میں ایمازل پردیس تیسرا سب سے اچھا راج ہے اور یادی آپ کو یہ ویڈو پسند آ رہا ہے تو یہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور کومنٹ میں آپ کا اپنے پیارے سیر کا نام لکھ دیجیگا اور دوستو دوزر تیرہ میں ایمازل پردیس کو دیس کا پہلا دھمر پان موقت راجی گوست کیا گیا ایمازل پردیس میں لگوک سترہ آزار سیکسنی استونوں کا گھر ہے جن میں دو میڈیکل کالیج تینوی سویدیال اور ایک انجینئرین کالیج ساملے ایمازل پردیس اسطم ساکستہ در والا راجی ہیں تیسرا ونیہ جیو ابیارانو اور دو راشتی او دیونوں کا گھر ونیہ جیو ابیارانو اور راشتی او دیونوں کے تیتر لگ بگ بارہ آجار ور کلومیٹر سہتر کے ساتھ ایمازل پردیس ونیہ جیو پر جاتیوں کے ساتھ جاتھ ویدیسی ونسپتیاں اور جیووں کے دیروں کا نواز استرلے راشتی راج مارک منالی سے لدائے کو جوڑتا ہے یاتروں کو سب سے ادھیک اونچہ والے پاری دروس سے لے جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے اونچی موٹر یوگیا سڑکوں میں سے ایک ہیں اور دوستو سیل کرکیٹ اسٹیڈیوم کو دنیا کا سب سے اونچا کرکیٹ اسٹیڈیوم مانا جاتا ہے یہ اسٹیڈیوم اٹھر سو اکرون کو بنایا گیا تھا سمودر تل سے اس کی اونچائی دو جار چیار چو چمالیس میٹر کی اونچائی پر سیل ایمازل پردیس میں استدھت ہے ایمازل کو دیوتوں کی بھومی کا روح میں بیچ جانا جاتا ہے راجی کا اولیکھ کئی پراشین ہندو گرنٹوں میں کیا گیا اور یہاں پر پراشین مندیروں اور پرانے مٹھوں سہی تھی کئی دارمی کا کیندروں کا گھر بھی استدھتے ہیں سانسکرتک روح میں سمردہ اس راجی میں پرتے گاؤں کے لوگوں کے استانیے اپنے اپنے ریتی رواج اور اپنے اپنے دیوی دیوتا ہیں ایمازل پردیس کے کھجیار کے پہاڑی سہر کو ویپا گروپ سے منی سوٹر جرلینڈ کے روح میں بیچ جانا جاتا ہے جمہو اور کسمیر کے بعد ایمازل بارت میں سیو کا دوسرا سب سے بڑا اتباتک ہے ایمازل میں ہر سال اشتن چیار لاک ٹن سیو کا اتباتن ہوتا ہے سیو ایمازل پردیس کی سب سے ماتھپون فصل ہے جو کنفل سہتر کا لگ بگا گن پچاس پرتیسٹ ہے ایمازل پردیس کے زب سے پرشید اور اپستیت تیواروں میں سے کھجیار دسرا ہیں جو سات دنوں کا اتبار ہے اس کی سرگوار ستروی صدی کے راجہ جگت سنگ نے کی تھی اور راجی کے عدیگان سہر گاؤں اور کسوید دھولہ دارسنی کی تلٹی میں ستیتے ایسا مانا جاتا ہے کہ سندو گاڑی سبیدہ کی عوضی کے دوران چار جار سال پہلے ایمازل کے ورطمان سہتر میں سبیدہ کا بکاس ہوا تھا سرگاری ریپورٹوں کے انوزار ایمازل پردیس میں سو پردیس سے سوستہ آنسل کر لیے راجی کے پردیگان میں سوستہ لے آئے اور بارد کا پہلا سناؤں ایمازل پردیس کے کنور جلی کی کلپا میں ہوا تھا ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ کنور سہتر باری بر باری کے قائن ہر سال سمہینے میں ادھی قدیس کے باقی انسو سے کر جاتا تھا اور دوستو ایمازل کے بارے میں یہ جاند کر یہ آپ کو کیسے لگے ہمیں کومنٹ کے مادے ہم سے بتا سکتے ہیں آپ اور اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آئے تو اس چینل کو سسکرائب کر لیجی کا